اسلام علیکم بی ڈبلیو این نیوز کے ساتھ دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک عاصف رزا دوستو جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ رپورٹس چل رہی ہیں کہ پائی کا وائلٹ کب آئے گا اس کے بارے میں میں آپ کو متعدد بار ویڈیوز بنا کر بھی ہر خبر اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں لیکن آج جو خبر ہے وہ بہت ہی چونکا دینے والی بھی ہے اور بہت ہی خوشائند بھی ہے اور یہ خبر اچھی بھی ہو سکتی ہے یہ بری بھی ہو سکتی ہے تو آج کی جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج سے تین سے چار دن پہلے پائی ٹیم تھی جو ان کے کچھ آپس میں اختلافات ہو چکے ہیں جو اس میں تین پارٹنر انویسمنٹ کر رہے تھے ان میں سے ایک جو پارٹنر ہے اس نے پائی نیٹورک کی ٹیم کے خلاف کوٹ میں کیس دائر کر دی ہے تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ اتنا ہائی لیول پہ کام جا رہا ہے اور اس کی جو انویسمنٹ ہے وہ اتنی ہائی لیول کی ہے کہ کوٹ تک کیس چلا گیا یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں ان کی ٹیم کے معاملات ہیں اس سے ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ اتنا میگا پروجیکٹ ہے جو اس کے اتنے جو ہے عدالتوں تک معاملات پہنچ چکے ہیں تو یہ چیز تو کنفرم ہے کہ اس کے اندر کچھ خاص ہے اور دوسرا دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے لوگوں نے بٹکوین کو سیریس نہیں لیا تھا اسی طریقے سے پائی کی بھی صورتحال چل رہی ہے اور جس وقت بٹکوین کا ریٹ اپ ہوا تھا اس ٹائم لوگوں نے سروں کو پکڑا تھا اور پچھتائے تھے وہی صورتحال اس میں بھی ہونے ہیں لہٰذا یہ جو کوٹ کا کیس ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ پریشانی والی بات ہے اور جو کیس ہے اس کی نوائیت اس قسم کیا ہے کہ جو بندہ ان سے خود اپنی مرضی سے الگ ہوا تھا ان کی ٹیم میں سے اس ہی نے یہ کیس کیا ہے کہ میری اس میں انویسمنٹ ہے اور انہوں نے مجھے زبردستی اس میں سے نکالا ہے میری انویسمنٹ یا تو واپس دلوائی جائے یا میری جو انویسمنٹ ہے اسے ایڈجیسٹ کیا جائے اور جبکہ دو بقیہ مہمبران تھے انہوں نے مزید انویسمنٹ اس میں کی ہے جو ڈالروں میں بہت زیادہ مقدار رکھتا ہے ملینز میں اس کی جو انویسمنٹ ہے وہ ہے تو اس کا یہ تو کنفرم ہے کہ اکتیس مارچ کو جب ٹیسٹ وائلٹ یہ لاؤنچ کر رہے ہیں اس کے بعد اس میں کچھ دھماکہ خیز انٹری ہونے جا رہی ہے تو ابھی بھی میں آپ دوستوں کو یہی تلقین کرنے آیا ہوں کہ آپ دوست پائی نیٹورک پہ اپنا کام جاری رکھیں مائننگ جاری رکھیں یہ اکتیس آہندہ پیشی پہ ہو سکتا ہے کہ ان کی صلح ہو جائے اور ان کا رازی نامہ ہو جائے جس وقت ان کا رازی نامہ ہوگا تو انہوں نے مزید اس میں انویسمنٹ کرنی ہے تو انویسمنٹ میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا کیونکہ اگزیکٹ نہیں پتا ہے لیکن یہ پتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں انویسمنٹ ہے اس میں تو دوستو یہ معلومات مختصر سی معلومات تھی جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی آپ نے بہت دہان سے اور سمجھداری سے میرے اس پیغام کو سنا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں گے اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نیچے جو ریڈ بٹن ہے اسے پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی دیا گیا جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے پریس کر کے نوٹیفکیشن آل پہ کلک کر لیں اسے یہ ہوگا کہ میری جو بھی آئندہ نئی آنے والی جو اپ ڈیٹ ہے اکتیس تاریخ تک جب تک ان کا وائلٹ نہیں آتا میں آپ لوگوں کے لئے روزانہ کی بنیاد پہ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ جو بھی ان کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو میرے چینل پہ سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی تو چینل کو سبسکرائب کریں آئندہ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ